محمد اللہم اغفر لی کل زمب اغفر لنا اللہم اعجل لیولیک الفرد اللہم اعجل لیولیک الفرد اللہم اعجل لیولیک الفرد دعا مدی قبولیت واسطے بیمارہ دی شفایابی واسطے مرہومین دے بلندی درجات تاجیلِ ظہورِ امامِ زمان سلامتِ امامِ زمان علیہ السلام باوازِ بلند صلوات نعرِ تکبیر خالقِ قینات نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیداری نعرِ حیداری بار محمد وآلِ محمد صلوات اللہ تڑا باری کر کے ایک و دیسو اس نے پھیلا سو ذرا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ نعرِ حیداری رحمن الرحیم نعرِ حیداری نعرِ حیداری نعرِ حیداری نعرِ حیداری نعرِ حیداری نعرِ حیداری اصلاة و السلام وَلَا سَيِّدَةِ الْجَلِيلَةِ الْمَخْدُومِ تَكِّوَي شُرَفَاجِ نَوَسْدِي هَي مُحَمَّدِ دھی تَمَخْدُومَ آئِن اَرْاٰذِيَةِ مَرْضِيَا مُحَدْسَ آلِمَ دُّنَا مِلَا جِنُ بَابَ آلِمَ سَنِدَا مسلمان آدِيَا نَمَسْلِتُ بھُلْغِي شَاءاللہ ماہ حسین لگ رازی ہونے اللہ تی کالت سبت علیہ مسائبن لو انہا سبت علیہ مسرن علیہ بابدی خالی و لی اللہ تی کالت سبت علیہ وسلم اللہ تونہ جزائے خیر عطا کرے ابتدان میرا دل چاندے حسین دی غربت دے ویدہ دے دو جملے سنا ہوا سارے خیلات اٹھا کے میری ستر توجہ نال سنے ذمہ داری نال پیادا اکبر دی موت نالو دے غریب نبھین دی چادر دی فکر کھا گئے سبحان اللہ جنہوں ستر سمجھا ہوئے میکے اکبر دی موت نالو دیر غریب نبھین دی چادر دی فکر کھا گئے چاچا جیت رہے کوشن غریب کیتی ہے جو بھین دا برکا بچ پویس پہلی کوششوں میں لے کیتی ہے اس جدہ قربانی ہے چودہ ٹردہا انہا شہدادی اللہ شہد درمیان ایوے بدہ ٹردہ صاحبانے مقاتل لکھئے جو میں حاجی میں آج قربانیاں دے درمیان ٹردہ اوہت کوئی وقت یاد آئیس ایک ایک سنگ دن و حق لمدہ مرے دہ آدھے اینہ اینہ ابنائی و اخوانی میرے پتروں میرے بھراو اینہ اینہ برائر اینہ اینہ زہائر اینہ اینہ مسلم ابن اوسجا مالی انا دیکن فلا تجیبون سیدہ دے میں سنے دامنو جواب کیوں نہ اولے دے او میرے نالا حق بن کے ادھے اکبر دا بابا دامیہ لی رات ایک ایک نوادہیں ٹرونجو میں حسین راضیہ جزاک اللہ جزاک اللہ اکبر دا بابا ترسائیں تینوں پانی پیوامن زخمی تیرے زخما دی مرہم سنے جملہ سیدہ دے ترسا ضرورہ پانی تنا مگدہ زخمی ضرورہ زخما دی مرہم تنا چاندہ اکبر دا بابا سنے جملہ غریبہ دے دی گر تھی دی پیئے میرے لہان دا ٹائم آگی ہے سیدہ دے خومو ایوحال کرام شریف دا دو اٹھو سیدہ دے میں لحظ دا مہمانہ اے سارے کرائے دے لوگن مریا بہنہ وہو اڑیا پر دا دا نئی 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 سارے شامل ہو میں ستر پڑ دا اے پہلا موقع جو غریب لاشا دے درمیان حکلا ودہ مریندہ ہے دوسری غربہ سنے نا جدا بہیند خیمے آ بیٹھے آدھے آلیا کوئی شے منگا تا دے سے مریا میں کربلا دے حسین سوچ کے منگے مدینہ نہیں کربلا ہے آئیو میرے اللہ حسین آ دے او مگ سان جو ڈے سد سے مگ کیا مگنا چاہے غریب کربلا دے ایتینی بے سو بنا تی ماں ظہر آ جائی میں نو پرانی پوشاک چاہ دے چاچا جی میرا دل آ دے آلیا آکھاں سی حسین تے دا بچ پنہا عیدہ دینا تے اما ظہر آ تو کپڑے منگے آئین اما تے نو جنہ تی چو لباس مگا دی تے آئین حسین اسے ظہر آ دی دھی میں زینب آ آکھے تا تے نو جنہ تی چو لباس مگا دے ماں حسین آ دے زینب نوے لباس او پہ دن جہ دے پوتر جیدے ہو سیدہ دے میرا کمر ٹور گئے میرا کاس جزاک اللہ سبحان اللہ تے حق یدا کر چھوڑے اللہ تنو جزائے خیر عطا کرے اس موسم اس ایسے حالات اس کوئی اپڑے آنو نہیں روندہ اور غریب کبلہ سین اب آلہ آئیے وقت پٹیاں جدا کی تیین ایک ایک پردہ دار نو بلے دے تے چادرہ تے حسین پٹیاں بنے دے زینب کبرہ نو بلائے تے چادرہ تے پٹیاں بنے دے او میں کلسوم نو بلائے تے چادرہ تے پٹیاں بنے دے اللہ جان دے شریف آج دا حسین دے چاہوں سالان دے دی سامنے آئیے آدھے بابا دا سات چادرہ تے پٹیاں کیوں دا بنے دے غریب آدھے مرد نو جدا او کے ٹائم بھجڑا پھوئے او دے دستار دے ڈھان دا خطرہ ہوں دے او کے ٹائم شریف پردہ دا نو جدا بھجڑا پھوئے او دی چادر دے لہان دا خطرہ ہوں دے غریب آدھے ایڈی مضبوطی ناد بن لاؤ جو شمر دے نے دینا جزاک اللہ جزاک اللہ جوان تیرے کلو پچھ دام ایڈیاں جو کوشہ غریب کی تین بچ گئے چادر بھولو بھائی بچ گئے چادر ایڈوں حسین دسار سجدے چاہ ایڈوں شمر حرامی زینب دی چادر چاہت پھائے اللہ تیرے ہاتھ کلم کرے میڈا پرکا نہ لہا آدھے میڈا نانا محمد میں نیمہ ظہرہ ورحمت اللہ علیہ حباب وشیتہم وموالیہم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مَلُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ امَّا بَعْد فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَانِ فِي الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ عباد الرحمن الرحیم عباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض ہونا اذا خاطب ہم الجاہلون قالوا سلام السلام عباد الرحمن 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 الرح حاضرین کیا کیا حاجات رکھ دیں مالک سارے دے نیک حاجات پورے فرما اس پر آشک دورج تمام مسائل دا حال وقت دے امام دے ظہور نہ لہے مالک ساڑھے بار میں آقا اور مولا دے ظہور تعجیل فرما قلب ناظرین امام زمان راضی و خشنود فرما انہ سارے دو آمان دی قبولیت وسط محبت وریب لندہ وازنال صلوات میرے وزنی حیاتی مقام شکر ہے اور سارد دی بات ہے اللہ نے توفیق وخشی برادران دی محبت کے تسا مومنین دی زیارت نصیب ہوئی مختصار جائیں وقتیں اگر تھوڑی توجہ ہے تو میں گفتو کو شروع کراؤں اس کریم خالق دا احسان عظیم ہے جسا اللہ نے انسان بڑھائے اگر اوزا چاوے آتا کو بھی مخلوق بڑھا سکتی ہے اس کریم خالق دا احسان عظیم ہے جسا رحمان خالق نصا کون بولو انسان بڑھائے جتنی اللہ نے مخلوقات خلق کی تھی کسے مخلوق دے خلق کر اندباد اس رحمان خالق فخر نہیں کی تا جتنا حضرت انسان نے خلق کر اندباد اس رحمان خالق نے فخر و مباہات کی تھی اللہ نے ہی میں خلق کی تھی جو میں خلق مردہا کہا جتا حقان دے ضرورت ہے رحمان خالق پریشان تھی دے پھو بھئی آپ توڑے جی توجہ کرے سو جتا حقان دے ضرورت ہے رحمان خالق اتھائیں رکی ہیں جتا نقضی لوڑی رحمان خالق اتھائیں رکی ہیں جتا حقان دے ضرورت ہے رحمان خالق آزاؤ جوارے اتھائیں رکی ہیں کوئی بندہ یہ نہیں آگ سکتا بے اے آزا اتھا نہیں ہونا چاہیدہ تو ای ہونا چاہیدہ اللذی خلق فصفا بہترین اس رحمان خالق نے حضرت انسان خلقی تا ہے اے پہلا احسان ہے اس رحمان خالق دا اس رحمان خالق نے انسان بنائے لطفلو دے میں جملہ حدیع کریں دا پتنی کیڑا کتنی توجج بیٹھے اسے جملہ جو میں دیکھنا چاہتا پہلا احسان اس کریم خالق دا انسان بنائیس پھر مسلمان بنائیس پھر کیا ہے علی دی ریت بنائیس حسین دا ازادار بنائیس خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے توجہ ہے اہل سنت ایک عالم دین نے چار مصر لیکن میں توڑے ماحول بڑھا ہوں تاکہ توڑی توجہ ہوئے پھر میں گفتگو کراؤں ہوں خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے اچھا میں تو جملہ چھوڑا نہیں کبھلا استاد العلماء کبھلا یار محمد شاہ سوال اللہ مقامہ انہ دی روح خوش ہوئے سی اوہ فرمیدر اندر ہوئے بھولا انسانا جنا ہستیہ دی محبت دا منہ سا پگڑے ہوئے اگر میرا پیر علی کتاب دی شکل چھوڑا تک قرآن مجید ہوئے قرآن مجید اگر انسان دی شکل چھوڑا میرا پیر علی ہوئے خاموش رہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے قرآن تو دیتا ہے ہمیں ایمان کی دعوت ایمان یہ کہتا ہے میری جان نارے ہیدری نارے ہیدری خوش کریم خالق دا حیثان عظیم جسا اللہ نے انسان بڑھائے انسان تو بعد مسلمان گھرانج بھیجیس اور علی مولد ریت بڑھائیس حسین دا عزادار بڑھائیس عباد الرحمان اللذین یمشونا علی الارض حونا جیڑی میں آیا مجید اگر تلاوت کی تھی اللہ نے قرآن مجید اچھ بندگان خدا دے صفات بیان کی تن اللہ دسنا چاند ہے میں بندہ تے بڑھائے لیکن بندہ اس وقت تک بندہ نہیں ہو سکتا جب تک بندے چھ بندگئی نہ ہوئے پریشان تھی دے بھائیو ظاہری طورت انسان ہے لیکن اس وقت انسان نہیں بڑھ سکتا جب تک انسان اچھ انسانیت نہ ہوئے اسے وجہ تو انسان نو انسانیت دی راہ دکھالا نوازتے بندے انو بندگئی دے سامن وازتے اللہ نے ایک لکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ترہ سو تیرہ رسول بھیجے پانچ اولے دے آزم پیغمبر بھیجے چار وڑیاں کتاباں بھیجیاں پریشان تھی دے بھائیو اللہ تو انو سلامت رکھے میرا بھائی اے انسان نو انسانیت دی راہ دکھالا نوازتے بندے انو بندگئی سکھاوان وازتے صاحب تو پہلا نبی جناب آدم علیہ السلام سلسلہ نبوت شروع ہوئے جناب آدم تو اچھا پوچھا ہو انہیں بھائی توہ کجھو اتنا عرصہ ہوگے مجالے سن دے ہوئے ہاں یہ نبوت اور رسالت فرق کیا ہے نبوت کدھاں سلسلہ شروع ہوئے رسالت کدھاں سلسلہ شروع ہوئے میرا بھائی مجلس مظلوم کربلا یہ فرشمنٹ نہیں ہے مجلس حسین روٹی روزی دا ذریعہ نہیں ہے مجلس حسین درس کربلا ہے درس دا مانا ہے سبق سبق دا مانا ہے تبدیلی شام دے ٹائم ساری دہار جو بندہ مجلس سنے شام دے ٹائم محاسبہ کرے میں جو اتنے گھنٹے مجلس حسین اچھ بیٹھا رہا یہاں میں حاصل کیا کیتا ہے میری جہالت کتنی کم ہوئی ہے میرے علم اچھ اضافہ کتنا ہوئے توجہ ہے میں آن دے ہوئے ہمیں کوئی بندے آکے ایک سلوات چاہ پڑھو محمد وعال محمد وعال اور کبلہ حائصہ کبلہ حائصہ بھی تشریف گھننا ہے میں زیادہ زیر بھی لے ساتھنا بھارا جو ٹائم آکنے ہو تو میں کچھ نہ کچھ پانچ اکمٹ چھوڑ دے سا سلامت رہا سی سلامت ساڑھے محسن بزرگوار اللہ انہوں نے صحت اطاف فرماوے توجہ ہوئے میں آنڈا پہ ہم دیکھ ایک عزیز دوسرے عزیز نو آکے اسے توڑے مقام تھے وہ دیکھے جی مولی صاحب وہ بندہ آدھا کڑا سی تسا مولوی آلہ پر و گرام ہے تی رہشی کوئے نہیں تی مولوی بھی گھٹے نہیں ایک کوئی کو مولوی آنڈے تی اتا ہوں دا زاکرہ آلہ جلسہ تی وقت دیکھوا کتنی بھیڑ ہوئے زاکرہ دی بندہ ہے خدا تسا کیا کمپیٹیشن شروع کیتا ہوئے بھائی مجلس حسین در سکربلا آئے ساری دیار بندہ مجلس سنے شام انہوں کاکھی پتہ نہ ہوئے میں سون کیا آیا تی صرف اتراؤ چڑھاؤ سن دا رہی ہے ابھی کہیں دی کیڑی سور چنگی ہے تی کہیں دی ٹون چنگی ہے نراض دی گئے اللہ دون سلامت رکھے مجلس حسین در سکربلا ہے تاکہ اتنا ممبر تے الحمدللہ یا اللہ دا قرآن پڑھے دے یا چودنہ دا فرمان پڑھے دے آئیتہ تلی واتویں رویتاں تے گتاں تے من گھڑت یا کہانی آتے یا گانے دیا ترزاں بہرحال میں جی گفتگو سمجھاونا چاہاں دا میرا بھائی بندگان خدا واسدے اللہ دی ذات لوگوں نے بندگی سکھاونا ایک لخ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ رسالت شروع ہوئے جنابی نو علیہ السلام توجہ ہے ایک نبی آوے دوسرے تو اس دا تعارف کر کے میں ٹائم زیادہ نہ گھنونا چاہاں دا ایک نتیجہ دیونا چاہاں دا جنابی عیسی علیہ السلام میں قریب تُگال شروع کرنا چاہاں دا جنابی عیسی علیہ السلام فرمایا یا تیم امادی اسم ہو آمد میرے بعد ایک نبی آسی جیدہ نہ آمد ہو سی او دے صدقہ آرام ہو سی او دے شانی آتے مہر نبوت ثابت ہو سی نارے ہندری پیو ہی بوت پراست تے آگ دی پوجا کرنالا تے پوتر ایسا نکلے ہے وہ ذکے جیدہ میرے اباؤ اجداد کام کریں دے وہ دن ایک کام ٹھیک ہوئی نہیں تو سنے سی مکہ دی سرزمین تے ایک نبی آئے ہیں جس نبوہ دا دعویٰ کیتے ہیں اللہ دا نمائندہ ہے اے تو ٹو روپی ہے پہلے تے مخالفت کیتے ہیں اس پیو دی بے جائیں دی تُسا عبادت کریں دے ہو اے ایک کچھ دین دے نہیں تے تُسا عبادت کریں دے ہو پیو آکے توں ساڑے خدامہ دی مخالفت کریں دے ہو اُن ڈھاک دیتے ہیں دوڑ یہ آرہاں پوتر ڈھکیا پیا رہ گئے تیسرے دیر جیدہ دروازہ کھولے آکے ہونڈ بندے تا پوتر بنے ساڑے خدامہ کو برا بھلا نہ آکے تے بستے کوئی سزا کافی ہے جیڑے جاک دے بیٹو میں جملہ دینا پتنے کے کوئی سمجھ آسی دوڑی ہاڑے ڈھکی جانتو بعد جیدہ ہونڈ دروازہ کھولے انے تے پیو پوتر کو آکے ساڑے خدامہ برا بھلا نہ آکے نہ تے تے کوئی سزا ہی گلو بھی وڈی دے سوں دیکھے آدھے پہلے میں کوئی شاکہ ہونڈ پک کے کہ کوئی ذات ہے آج اسے اب گھروں کٹ چھوڑے سی مکہ پہنچے آکے مزدوری گولی سی تے ایک بہت بڑی ذمہ دارہ بھی ہے پیو مار گئے سارے رکبیں ہیں دی باست شزا دی مار لے کے آکے غلام بنے تے وطہ بازار گئے اللہ دے نبی پیغامر رسالت پہنچا رہے ہیں بندے دھیر سارے کٹھے ہیں اے آدھے میں سنی ودا ہاں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا میرے بعد نبی آسی جہدہ دے صدقہ حرام ہو سی اور وہ دے شانیاں تے موہر نبوہ سب تو سی یہ ان دلیلہ مدا گلیندہ ہاں اتھا آکے کھڑا ہوئے تے دیکھ کے آدھے سائیں اے میں پینٹ دا ٹوکرا چاہیے ودا خجورا چاہیے ودا سین اے صدقے دا انتے قبول کرو اللہ دے نبی فرمایا صدقہ حرام ہے صحابہ میں تقسیم کر دو اللہ دے نبی پہلی گال دلیل تے مل گئی ابھی صدقہ حرام ہے وات آٹ گئے چاندی آڑے تو بعد وات آئے خجورا چاہیے ودا سائیں میں اے حدیہ گھن آیا اللہ دے نبی فرمایا اگر حدیہ اور توفہ گھن آیا میں بھی کھاسا میرا بھیرہ علی بھی کھاسا نتیجہ دے میں جلدی جلدی گا اللہ بھی نہ ہو آدھے یا رسول اللہ نراد نہ ہو تو شان ہے تو تھوڑے اب آہ ہٹاؤ جدا ہٹائے ہو تے مہر نبوت ثابت ہے دیکھ کے آدھے یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھا ہو اللہ دے نبی نے کلمہ پڑھا ہے اسلام قبول کیتا ہے پیغمبر دے کردار دے رنگ اپنے آپ نے این رنگی اس وقت سارے کلو مقامی ودگیس اللہ دے نبی آدھے نظر پرانا نائدہ روزبا اللہ دے نبی نارک سلمان محمدی اس قدر پیغمبر دے کردار اپنے آپ نے رنگیس اللہ دے نبی آدھے نظر سلمانو منہ حلل بہ تو مذہب واسطے بندگی واسطے دلیل دا ہونا ضروری ہے اور ہون اپنے آپ نو قرآن دے سامنے پیش کریں دے بے جڑی اللہ نے بندگان خدا دے صفات بیان کتن او دے بچو میرے اندر کتنے ہیں میں دا صفتہ قرآنی چو پڑھنی آن لیکن ان ٹائم اتنے ان پانچہ گھنسا ادھیہ چھوڑ دے سا توانی توجہ ہے نا بھائی پہلی صفت بندگان خدا دے عباد الرحمان اللہ دینا یمشون اللہ لاردے ہونا بندگان خدا دے پہلی صفت دے جدا اللہ دے زمین تے دردن تا آجزی اور ان کے ساری نال دردن آجزی اور ان کے ساری دوسرا ادھا خاطبہ ہمول جاہلون اکھالو سلامہ جدا جاہل مخاطب ہوئے او دے نال جھگڑا نہ کرے باس نہ کرے او دے کلو ہیل میں کوئی نہیں اور تو اڈیس ملک مسائل سب تو زیادہ ساڑے پیشنے پنجاب اور بالخصوص ساڑی سے کچھی آلے بیلڈچ جڑا کاکھ نہیں جانتا رولا او وہ ڈھیر پاتی و داؤں دے توجہ ہے اللہ تو انہیں سلامت رکھ لنا ڈھیر پارے ہیں لیکن میں گزر دا پیا تو تیسری صفت کیا ہے تیسری صفت بندگان خدا دی رات پچھلے پیر اٹھ کے اللہ دی بار گائے سربت سجودوں دن قیام کر دن اے پروردگار گناہ کر کر کے میری چٹی داڑی ہوگی ہے میں تیری اتنی معصیت و نافرمانی کی تھی میرے گھٹنے بھی جواب دے گئے لیکن تیری ذات کتنی ستار العیوب ہے میرے عیبت پردہ پا پا کہ تیری ذات میں نے عزت ادا کی تھی مالک میرے اہل و ایال بیوی بچے ستے ہوئے انا دے اٹھڑ تو پہلے میرے گناہ زندگی ماں صلف دے کوہ تا یا نو ماں فرما حدیث قدسی پیش نظر ہے مامن یومن جدید اللہ و یاتی کا اندی رزقوں جدید ہوئے بندہ خدا جدا تیرا زندگی دا نو ماں دے چڑھ دائے میری طرف تا کوئی نو ماں رزق پہنچ دائے اللہ اکبر تیری زندگی دا نو ماں دے چڑھ دائے میری طرف نو ماں بولو رزق پہنچ دائے اچھا کوئی بند آگ سکتا ہے مولوی صاحب ہفتہ دا دی آڑے ہو گئے کڑوں روپیہ ہی کوئی نہیں آیا تو تو وہاں دے زندگی دا دے چڑھ دائے اللہ دی طرف رزق پہنچ دائے میرا بھائی تیری غلط فہمیے تو رزق سمجھی و دے فقط بینک بیلس نو تو رزق سمجھی و دے روپیہ نو تو رزق سمجھی و دے صرف زمیدار نو جی توجہ چھ بیٹھو چھ بلا حدیہ کردام صرف رزق بینک بیلس نہیں رکبہ نہیں بالکہ تو اور میں جیڑا صاحب ایٹھے گھن دے آئیں اے صاحب یوسکریم خالق دا رزق ہے تو راتی ستا ہے وہ ذات چاہتے تھے انہوں اٹھانے نہ دے دیا بھائی کتنے لوگ ایسے سوئی رات بندہ ٹھیک ٹھاک ستے صبح اٹھیں دے رہے تھے اٹھیا سالی دوری ترٹ گئی معاملے سارے ختم ہوگئے مامن یومن جدید اللہ و یاتی کا اندی رزق ہوں جدید میری طرف ہوتا کو نمہ رزق پہنچ دائے اگلا جملہ پڑھ چوڑنا بڑا عظیم جملہ ہے حدیث کچھ سیدھا تو اتنا بتنام ہو بنیہا تین گناہ کی تا زد زبان مائفل چوک بازار دکانہ تے بھائے کے لوگ تیرے گالی کرنا اسے تے سمجھے حاجی صاحب ہے ملک صاحب ہے خان صاحب ہے بڑا نیک ہا یہ تے بڑا گناہ گار ہے لوگ تیروں سلام کرنا چھوڑ بنینا آواز قدرتان دیے لوگا تیرے زبانہ تے مہر لاکے میں رحمان خالق تیرے عیبان تے پردہ پاکے تیروں عزت عطا کی تیے میں خالقوں کے تیرے حیاء کریں دا تو مخلوقوں کے میرا حیاء کیوں نہیں کریں دا چوتھے امام دا فرمان آخری بات اور التماس سے دعا میں کوئی احساس ہے کہ بلا حیثہ کو زیادہ نہ بلاوا معصون دا فرمان ہے مومن دیا پانچ نشانی ہیں مومن دیا پانچ نشانی ہیں فردان دے رسول کےڑیاں پانچ نشانی ہیں سید سجاد علیہ السلام دی بار گائٹ او میرا بھئی اس مجلس دا حدی اور توفہ امام دا کلام سوڑ کے جاؤ مولا ہو پانچ نشانی ہیں کےڑی ہیں معصون فرمان دینا الاول الورع اند الخلوہ پہلی نشانی مومن دیئے او دی تنہائی پاک ہوئے میرا بھائی آپ پڑی تنہائی پاک کر ظاہری طورت ہے ہر بندہ نیک اور متاکی چار بندے بیٹھ ہوئے دینداری یا گلہ بھی کریں دے ناجل بلاغج وان ففٹی ڈیٹ سو خطبہ نمبر ہے اور مفتی جعفر حسین نے بھی پورا خطبہ میں نہ پڑھنا چاہتا ہوں دے جو حق جملہ یہ ہے یا قولو فِد دنیا بے قولِ زاہدین لوگ کیا آدھیں گلہ زہدان لی کر دیں نیکو کاران لی کر دیں لیکن انہوں دا عمل ویسا نہیں ہوں دا لما تقولو نمالا تفعلو جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر امام علیہ السلام نے پہلی علامات مومن دی کیا دسائیے وہ دیتا دہائی دوسرا معصوم فرمان دے تیسرا معصوم فرمان دے جتا سچ بولن دا ڈر روے میں اگر گوائی چاہ دیتی میری رشتہ داری ختم میری سلام دو ختم جنہ میں نے ہمیں کو چاہدی پیالی پڑھ لے پھلویں دے میری عزت کریں دے اگر میں دے خلاف میں جان دا یہ بندہ ناحق ہے پھر بھی عدالت گوائی دے انگیا ہو دے اچھا نہیں لطفل ہو تو میں ایک جملہ دا امام علیہ السلام کو پچھا گیا یا علیہ السلام مومن دی کیمت کیا ہے امام علیہ السلام فرمائے مومن دے ایمان دی کیمت کم از کم جنت ہے اوئے ملک سہبان جیڑے جاگ دے بیٹو مولا علیہ السلام فرمارے ہیں مومن دے ایمان دی کیمت کم از کم جنت ہے علیہ السلام مومن دے ایمان دی کیمت کم از کم جنت ہے عجیب مومن ہے ایک چاہ دی پیالی پیچھے وکیا ودہ ہے نہیں گل سمیت ہے اور پھر معصوم فرمائے دیں اصاب رو ہندل مصیبہ جیدہ مصیبت آوے تو کیا ہونا چاہیے بندہ نو سبر کرنا چاہیے بچہ بیمار ہوگی ہے بیوی بیمار ہوگی اہل و یال تکلیف آگئے مومن کو سابر ہونا چاہیے تیریکلو پوچھتا کربلا چو حسین تو بڑا سابر کاؤنا اللہ تنہو جزائے خیر عطا کرے بھئی سبحان اللہ حسین تو بڑا سابر کاؤنا اس دین دی قدر کر جس دین تے محمد و آل محمد وہ خرچ ہوئے اے رجب دا مہینہ گزرے بیند تے بھیرا نانے دا شہر چھوڑے اس دین دی بقا دی خاتر اللہ اکبر آدھا بیٹا حسین نانا میری زندگی دی حسرت آئی تیری قبر دا مجابر بڑھن کے راوان نانا تیری قبر امت رہن نہیں دین دی تیری آنہ دھیان و نال گھن کے بیندہ پیان جیڑی چٹے دیں تیرے روزے تے نہیں آ دیا بیند تے بھیرا سفر شروع کیتے اللہ اکبر دو محرم کربلا دس محرم دی ڈھم دی دی گر حسین مارا گئے اچھا جملہ این جادا جی توجہ جبیٹے ہیں بھیرا دا سفر موک گئے وقت بہیند دا سفر شروع ہوئے نیتہیں تھٹھٹا سا نہیں بڑھے یا کہیں توجہ نہیں کیتی جیڑا مدینے تو سفر شروع کیتا اوہ حسین دا سو کھا بہیند دا سفر او کھا جیڑا بھیرا سفر کیتا ہا پوتر نال ہیں تے بھتریجے بھی نال ہیں اللہ جان دے جیڑا بہیند سفر شروع کیتے پوتر کوئے نا ان پوتر دے قاتل ہستے ودے ہیں عجر کو ملاللہ اللہ تونہ جزائے خیر اطا کرے بھئی اکبر دا ہا اچھا اے بھی بعض وقت آ دن توں مجلسے چھو سائنے چاہیں تو منتہ کریں اندن بعض وقت نہیں نہیں منت دا مقام ہی نہیں ہے ہر بندہ عبادت وستے آئے یقین جانسو مولا حسین تیرے اور میرے رومن دا محتاج نہیں ہے حسین اوہ مظلوم ہے جنہ زمین رنی انہوں آسمان رنہ کہنات دی ہر شہر رنی یہ تیری میری آپڑی اقبت اور غریہ نجات ہے ریحان ابن شبیب بسیتے جملہ روکے ریحان ابن شبیب مولا رضا دی سامنے آبیٹھے امام رضا علیہ السلام فرمایا یابنہ شبیب ان کون تا باقیم جدہ تین دنیا دے دکھ ویڑ ونین میں رضا پی آدم وقت دنیا دے دکھا دے نہ روئے اب کیا اللہ حسین میرے جد مظلوم کربلا دی غربت تیروں سنسو جملہ آدم اللہ کیوں سبب کیا ہے امام رضا علیہ السلام فرمیدن فَإِنَّهُ زُبِهَا قَمَا يُضْبَهُ الْقَابْشِ میرے جد مظلوم کربلا نو اینج زبا کی تنے اینج تا لوگ حیوانہ نو ہی زبا نہیں تا اللہ اکبر عجركم علی اللہ اللہ تونہ جزائے خیر اطا کرے براد سفر کربلا مک گیا یارانو بھینڈ دا سفر شروع ہویا اللہ اکبر اے بے حیاء رسیاں چاہ کے علی دی دی آلے پاسے ٹرے آلیہ فرمین دی اوئے بدبک ساڑے نیڑے دا آویں اسا محمد یہاں مانتا ہے بد کون تو آنو رسیاں پا ہوئے سی دیکھیں میرے آلے پاسے آلیہ فرمین دی آپ پاک انسائیں جدہ چاچو جی رسیاں ہاتھ آئے چاہیے مریم کربلا سچین دی کھڑی ہے پہلے اکبر دی ماہ نو پا ہواں تھک گئے اور کاسب دی ماہ نو پا ہواں دیکھیں چھوٹی اولاد آلے بیٹھو دیکھیں میرے آلے پاسے آلیہ جان سچین دی کھڑی آئی یا حسائن دی چون سال نہ دی دی سامنے آئیے نکے نکے ہاتھ بان کیا دے وہ پھی ہمیں بابا ہی مہدہ مارے اجرکم اللہ 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 تو نے جدہ خیرت آگر وین سڑے نا مسائب تے جلدی دا جونڈی آئی سب دی صحت بھی ٹھیک نہیں اللہ پاکہ نو نصیحت عطا فرماؤے اللہ اکبر ہیک ایک پردہ دار نو آلیہ بے پلانے اٹھتے آپ سوار کر آئے آخر تے جدہ آپ کلی بچ گئی ہے کئی میلے سجدے دیے کئی میلے خبرے دیے میرا دل آدھے سچین دی اسی جدہ مدینہ چوٹوریم کدھوں اکبر آندہ کدھوں غازی آندہ حق کلمار کیا دی غازی کن ٹور گئے ہو جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ تنہوں جزائے خیر عطا کرے بھی سبحان اللہ صاحبان مقاتل لکھئے مخدرات اسبہ جنا بے پلانے اٹھا دے سوار ہوئین یہ خاکستری رنگ دا اٹھے جیڑا باقی حیوانہ دی گردن آل گردن ملین دے آجی سے اب اپنی زبان اچھ کوئی گل کرین دے تے رون دے آلیہ دے سیدے سجادتوں وقت دا امامیں دے ساتھ سی یہ حیوان کیا بدا آتا ہے تیری توجہ نے یہ تھکا بیٹھے سیدے سجاد رو کیا دے بھوپی امان نیا سو جاتا تا نہ نے دی امت توڑے حیوان آتے جھل جھٹو رہے توڑی کانٹ تے اوہ سوار ہے عجرکو ملاللہ اللہ تنہوں جزائے خیر عطا کرے کیبلہ ملک صاحب اللہ انہوں نے صحت اطاف فرماوے اوہ فرمین نبی ایڈی جو اوکھی سوار ہوئی ہے توڑے کوفے تک تا لگی وجہ جو ہی بھرا دے مقتلے چو گزریے اللہ جاندے شریفہ اٹھ بیٹھے نائیں تے آلیا جھان پائیے اللہ تنہوں جزائے خیر عطا کرے جزائے بھرا دے مقتلے چاہیے اٹھ بیٹھے نائیں تے آلیا جھان پائیے دستور زمانے چاچا جی جزائے بھرانا بھرانا دی اللہ شاہ تے آن دیئے پہلے بھرانا دیے بھرا دے کفر کھلے دی ایمینا وط بھرا دے دہڑی دبوسہ دے دیئے اللہ گوایا جیب منظر کربلا لاشو سیندیئے آوانا لی سینہ بھائی چاچا جائی زمہ داری نال پیادا نہ بھرا دا کفر نہا نہ آلیا دی چاہ دا رئی سائبانے مقاتل لکے جو ہاتھ تا رجے ہوئے رجے ہوئے ہتھا نالا آلیا پتھر ہٹائے جدا بھرا دی لاش نظر آئیے آدے اوری دو آنو کبلا وجہ کا حسین میرا دلہ جو تیری دہڑی دبوسہ دے وہا حسین تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں سالم سنے جملہ آدے اوری دو آنو کبلا صدر کا حسین میرا دلہ جو تیرے سینے دبوسہ سنے جملہ قادرہ و صدرہ کا گھوڑے دیاں تاپا نال تیرے سینے دیاں ہڈیاں پوشت نال مل گئی ہیں دستور جدا بھینہ بھراوا دیا لاشا دیاویں چاچا جی جدا بھین رو رو کے تھک پوئے گھر دا سر بران دے چادر جڑے دے آدے سبر کر کوئی مرنا لے نال مرتا نہیں ویندہ عجیب مندر کر بھلا لاشا حسین دیے روانا لے زینہ بھائی اللہ جان دے شریفہ اٹھا وانا ماما نہیں آیا چاچا نہیں آیا کونہ پیون بھی را دا کمینا کاتلا جینے ہاتھ جتازیاں نہا اے ڈے اوپرے رنگ چالیا اٹھئے جو کپڑے آدے رنگ پتے لگے آدیا حیاء آکریا بھینہ نو بھی راوا دیا لاشا جدا کیا اللہ نہیں 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 سارے شاملو آخری سطر اللہ تو نو جدہ خیر اتا کرے کوئی گھار نہیں جس گھار چو جنازہ نہ چویا ہوئے بولو بھائی کوئی گھار نہیں جس گھار چو جنازہ نہ چویا ہوئے حاجی سے مشہدہ کھاندہ ڈکٹہ اسی جدہ جنازہ گھار چو چو دے پردہ دار روندیوں یا دروازے تک لگیاں دیا جدہ دروازہ آندے پردہ دار رکویں دیا جنازہ قبرستان ٹر ہوئے دیا میں وقت پیا دا اللہ گوائے پردہ دار رکویں دیا جنازہ قبرستان ٹر ہوئے دیا عجیب منظرہ کربلا چا چا ہی جنازے رہ گئے آئے بھینہ رسیاں پاکے اٹھ دی کاندے مڑ مڑ کے زینب دہ دی ائی آدی حسین اراز نہ ہوئے اگر چادر ہوئے آہاں مائے کفان پاوہاں مائے کفان پاوہاں مائے کفان پاوہاں